موسیقی آپ کا نام مبارک ہو آپ کے نام کی جیستتی تاریف ہو پربو دونوں پریواروں کو پربویش مسیح آپ بدھی پردان کریں تاکہ اس کام میں پربو آپ کی سمجھ میں ہوتے ہوئے آگے بڑھ سکیں پربو آپ کے نام کی تاریف ہو پربو عزیز پاسٹر کو پڑی ور کر دیں ہمارے بھائی ٹائٹس کو بھی آپ پڑی ور کر دیں آپ کا نام مبارک ہو اس پراتھا ونتی کو پربویش مسیح کے نام سے مانگتا ہوں آمین Praise the Lord آئے ہم گیت کو گائیں گے گیت کا نمبر 152 اگر آپ کے پاس گیت کی کتاب ہے تو آپ لے سکتے ہیں آؤ ہم یہہوہ کے لئے اونچے سور سے گائیں اپنی موقتی کی چٹان کا جائے جائے کار کریں یہ آس پیکر تو آسکر ایمین ہالللویہ 152 یس ایمین آؤ ہم یہہوہ کے لئے اونچے سور سے گائیں اپنی موقتی کی چٹان کا جائے جائے کار کریں آؤ ہم یہہوہ کے لئے اونچے سور سے گائیں جائے جائے کار کریں اونچے سور سے گائیں اونچے سور سے گائیں موقتی کی چٹان کا جائے جائے کار کریں اونچے سور سے گائیں اونچے سور سے گائیں اونچے سور سے گائیں اونچے سور سے گائیں چٹان کا جائے جائے کار کریں اونچے سور سے گائیں اونچے سور سے گائیں اونچے سور سے گائیں سور سے گائیں اونچے 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 سور سے گائیں اس قورس کو گانے کے لئے Only believe all things are possible اس سے پہلے کہ ہم آگے کے کام میں چلیں آگے Amen Only believe Only believe All things are possible Only believe My Lord I believe My Lord I believe That all things are possible My Lord My Lord I believe My Jesus Is here My Jesus Is here And all things are possible My Jesus Is here My Jesus Is here My Jesus And all things are possible My Jesus Is here while we are standing آئیے پرابو کے بچن سے ہم نکالیں گے ماتی کی انجیل اس کا پہلا دیا ہے اور اس کی اٹھارویں آیت سے بیسویں آیت تک آیت تک آیت تک آپ آئیے اور اپنے بچن سے ہم سے بات چیت کریں پرابو یہش مسیح کے نام سے آمین آپ لوگ بیٹھ سکتے ہیں پرابو کا نام مبارک ہو آج کے سندر دن کے لیے جو پرابو نے بکشا کہ آج ہم اس بڑے خوشنما موقع پر جبکہ دو جوان آپ کا نام آمیت ہی ہے بھائی بھائی آمیت اور بہن روت انگیجمنٹ کے بندھن میں بندنے آئے ہیں پرابو کا نام مبارک ہو اس سے پہلے کہ ہم انگیجمنٹ میں جائیں کچھ چیزوں کو ہم دیکھنا چاہیں گے جو کی وچن کے انسار ہے اور سب سے پہلے تو میں دونوں پریواروں کو کانگریچولیشنز کہنا چاہوں گا گاڈ بلیس یو کہ آپ لوگ ایک فیصلے تک پہنچے بھائی آمیت اور بہن روت خدا را آپ لوگوں کو بڑی برکت دیں اور اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ہم چاہیں گے کہ وچن سے ہم دو تین چیزیں دیکھیں کیونکہ ہمارا پاس تھوڑا سا سمیں ہے لیکن ہم چاہیں گے کہ ہم دیکھیں اس سے پہلے کہ ہم اس سرمنی کو آپ لوگوں کے بیچ میں انجام دیں مطی ایک میں ہم نے ایک سکرپچر پڑھا کہ پروییشو مسیح کی پیدائش اس پرکار سے ہوئی جبکہ لکھا ہے مدر ہم جانتے ہیں خیر کی وہ کس روپ میں مدر تھی مریم کی یوسف سے منگنی ہوئی تھی بچن کیا کہہ رہا ہے مریم کی یوسف سے منگنی ہوئی تھی تو یہ منگنی ہے انگلیش میں لکھا ہے espoused before they came together she was found with child of the holy ghost یہ ایک special case ہے جس میں کیس منگنی کے بعد پویتراتما نے اسے وزٹ کیا اور وہ پویتراتما کے دوارہ حاملہ ہوئی اور اس کے کوخ میں ایک بیچ پڑا جو کی بعد میں ہم جانتے ہیں جگت کا ادھار کرتا بن کے پیدا ہوا آمین God really bless you وجیب بات یہ ہے یہ angelic visitation منگنی کے بعد ہوا آپ نے notice کیا ابھی شادی نہیں ہوئی تھی منگنی اور شادی کے بیچ میں ایک mighty angel اتر کے آیا اور mighty angel نے آ کے جبکہ الیجبہ کا چھٹا مہینہ تھا اس ستری کو جس کا نام مریم ہے وزٹ کیا کہ سچائی ہے اور لکھائی وے اس سے پہلے کہ وہ آپس میں ملیں وہ تو خیر ہم جانتے ہیں کہ شادی کے بعد ہی ہوتا ہے کہ ایک پریوار بستا ہے لیکن بائیبل کی ذرا بھاشا شہلی کو گوھر سے دیکھیں ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی جیسے ہم لوگ جیسے شادی کہتے ہیں ابھی ان کی منگنی ہوئی بھائی کسی کے پاس اگر ہندی کی بائیبل ہو میری مدد کریں اٹھاری ویعیت پھر سے پڑ دیں ذرا زور سے یہشو مسیح کا جنم اس پرکار سے ہوا جی کہ جب اس کی ماتہ مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی جی یہ منگنی ہونے سے پہلے شاید نہیں ہے منگنی کے بعد ہے یہ ان کی منگنی ہو گئی اور اب آگے ٹائم آئے گا شادی کا تو یوسف کو یہ خبر لگی کہ یہ بات ایسے ایسے ہو گیا بھائی کہ وہ تو ایک بچے سے ہے لیکن خیر ہم جانتے ہیں کیسے بچے سے وہ ایک آتمک روپ سے خداون نے ایک پریوجن کیا لیکن ہم بھاشا شہلی کو بھی طرح دیکھیں گے انیسویں آیت عطا اس کے پتی یوسف نے جو بائیبل منگنی شدہ یوسف اور مریم کو یوسف کو پتی کیوں کھول رہی ہے آپ لوگ نے سوچا بائیبل کو کہنا چاہیے ویکتی یا پورش بائیبل یوسف کو پتی کیوں کہہ رہی ہے آپ نوٹ کر رہے ہیں ابھی تو بھائی منگنی تو ہوئی ہے ابھی شادی تھوڑی نہ ہوئی پھر بائیبل یوسف کو پتی کیوں کہہ رہی ہے یہ پوائنٹ سمجھنے والا ہے تھوڑا سا آگے بڑھیں عطا اس کے پتی یوسف نے جو دھرمی تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا اسے چپکے سے تیاغ دینے کا وچار کیا چپکے سے تیاغ دینے کا وچار کیا یعنی منگنی توڑنے کا وچار کیا آگے پڑھئے جب وہ ان باتوں کے سوچ ہی میں تھا کہاں سے ہو گیا بھائی ابھی تو ان کی منگنی ہی ہوئی ہے آپ لوگ ہیں میرے ساتھ لیکن بائیبل کا انسار جب منگنی ہو جاتی ہے تو خدا کے ریجسٹر میں وہ مان لیجے کہ ایک پتی پتنی ہی ہیں ابھی شادی نہیں ہوئی ابھی وہ باقی بات نہیں ہوئی کہ وہ لوگ ساتھ رہیں گھر جائیں پتنی پتی کے گھر جا کے دو رو پتی اور پتنی رہیں جیسا بھی ہے وہ چیز شادی کے بعد ہے لیکن شادی سے پہلے جب منگنی ہوتی ہے تو منگنی بھی خدا کے ریجسٹر میں پتی اور پتنی ہی ہے پوائنٹ سمجھنے کا یہ ہے ابھی میرے پاس اور بھی آیتیں ہیں لیکن for a change کیونکہ کل بھی انگیجمنٹ ہے اور اس کے بعد فرائیڈے کو بھی انگیجمنٹ میں نے سوچا ہے رہی کیا ہے کیوں میں پرچار کرتا پھر ہوں کیوں نہ میں آج کی انگیجمنٹ میں ایک دوسری آیت لوں تو اس لیے میں نے آج ایک دوسری آیت لی آپ کے لیے ہر انگیجمنٹ سپیشل ہے تو آیت بھی سپیشل ہونا چاہیے نہیں ایک particular آیت ویوستہ ویرون کی پڑھ کے چھاپ مار دو ساری انگیجمنٹ پہ تو میں ایسا کرنا نہیں چاہ رہا تھا میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو فرق فرق آیتیں دوں تو میں نے سوچا کہ آج کی انگیجمنٹ میں میں یہ والی آیت پڑھوں گا کیا ہو کہ آج اس انگیجمنٹ کے بعد بھائی آمیت کو سوپن آئے بین روت سے خداون کی ڈیلنگ چالو ہو ایک یہ بھی انگیجمنٹ ہے ایک انگیجمنٹ ایسی ہوتی ہے جس میں دنیاوی پن ہے انگیجمنٹ کے ترن بات سمجھوتے چالو ہو جاتے ہیں گھروں کے بیچ میں تم کیا دے رہے ہو آپ کیا دے رہی ہیں تمہیں طرف سے کیا ہمارا کیا رہے گا ہمارا کیا رہے گا پھر ہم کہاں ملیں گے پھر یہ کریں گے وہ کریں گے ایک تو انگیجمنٹ یہ ہوتی ہے جو دنیاوی انگیجمنٹ ہے لیکن وشواسیوں کی انگیجمنٹ کچھ اس پرکار سے ہے سمجھماری آپ کے وشواسیوں کی انگیجمنٹ کچھ اس پرکار سے ہے جو اوشواسیوں کی انگیجمنٹ ہے خیرما انگیجمنٹ بتانی ہوتی بھی ہے نہیں ہوتی ہے لیکن آپ آئیں گے کہ جب وشواسیوں کے بیچ میں ایک صحیح قسم کی شادی ہو نبی نے کہا انگیجمنٹ ضروری ہے اور انگیجمنٹ جس کے لئے بتروتھل اسپاؤزل یہ تمام شب استعمال کیے گئے ہم نے آج ایک انگیجمنٹ پڑھی انہوں نے اپنے آپ کو پوتر رکھا پڑیے بائیبل میں یہ ایک دوسرے سے پریوارے گروپ میں ملے نہیں اور میں سوچتا ہوں کہ پھر ان کی باتچید بھی نہیں ہوئی تب یوسف الگ سے چاہ رہا تھا کہ دھیمے سے یہ انگیجمنٹ ٹل جائے ختم ہو اور میں چپ چاپ سے اس انگیجمنٹ سے باہر نکل آؤں تب خدا نے اپنا دودھ بھیج کے کہا یہ انگیجمنٹ ٹوٹے گی نہیں دودھ نے آکے جوزف کو سمجھایا یہ انگیجمنٹ تو خداون انگیجمنٹ کی عزت کرتے ہیں یہاں تک کہ ایک دودھ کو بھیج سکتے ہیں ایک آدمی کے پاس یہ بولنے کے لئے کہ جس کے ساتھ تمہاری منگنی ہوئی وہ تمہاری پتنی ہے میں اس کو پتنی کے روپ میں ہی دیکھ رہا ہوں اسے اپنے گھر میں لانے سے مدر کیونکہ جو ایک عجیب سی گھٹنا جیسے تم لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہوئی ہے یہ کوئی انسانی طور پر نہیں ہے یہ ایک الوق کے کام ہے کہ وہ پویتراتما کے دوارہ حاملہ ہوئی اور اس نے کہا میں نے تمہاری بات ایک پرش سے لگائی ہے چلو کل بھی آیت دیکھیں گے یہ بھی ایک آیت ہے لیکن چلو تھوڑا سو اس پہ آج بات کرتے ہیں اور اس کے اور شادی کے بیچ میں وہ کلیسیا آپ سندیش جانتے ہیں بھٹک گئی کہیں ایسا نہ ہوگی جیسے ہوا کا من بھیکایا گیا اور وہ ہوا تب ہم نے سندیش سے جانا خداون انتیم دنوں میں ایک صحیح وچن کے بیج کے جھنڈ میں سے ایک دلہن کو مسیح کو پرشدت کریں گے اور جو کچھ وچن ایک کماری کے لیے لکھے ہیں دلہن کے سدسیوں کے دوارہ پورا ہوگا سچائی ہے آپ سمجھنے کوشش کریں وہ بات جو لگائی تھی پولوس نے اس میں سے ایک حصہ نکلتا رہا ہر یوگ میں آج یوگ تھا شادی کا اور وہ شادی بھی سمپن ہوئی خیر وہ ڈیٹیلز دوسری ہیں جس کو آپ لوگ میسیجز میں سنتے آئے ہیں ان کو ہم بعد میں بھی دیکھیں گے لیکن ایک چھوٹا سا پوائنٹ مریم کی یوسف کے ساتھ مگنی مگنی کا مطلب لگ بھگ اب آپ مان کے چلیں شادی ہی ہے شادی نہیں ہے پھر بھی لگ بھگ شادی ہی ہے مگنیا ٹوٹتی نہیں میں پھر دورا ہوں مگنیا ٹوٹتی نہیں اور جو مگنی توڑے اس کی پھر اس کلیسیاں میں بھی جگہ نہیں ایک آدھ ایسا کیس ہوا پھر وہ آیا نہیں میں پہلے سے سپشٹ کر دوں جو مگنیا ٹوٹیں تو یہ چرچ آپ کے لیے نہیں چرچ ہاتھ پکڑ کے بہار کرے گا get out from here آپ نے وچن کی importance کو نہیں سمجھا چاہے وہ آدمی ہو چاہے وہ استری ہو کیونکہ یہ جو یہاں ہو رہا ہے پربو کے بھون میں خداون کے لوگوں کے سمکش یہ مزاک نہیں ہے یہ خداون کا وچن ہے یہ ایک نبی کے دوارہ دیا گیا نظام ہے خدا نے دیا نظام ایک نبی کے معرفت جس کو آج ہم اور آپ فالو کرنے جا رہے ہیں تو دھیان رکھیں میں زیادہ لمبا نہیں رکھوں گا کیونکہ اس کے بعد ہماری میٹنگ ہے میں کیولی یہ کہوں گا کہ بھائیمت اور بہن روت جب آج آپ دو پریوار آپ دو جن جوان انگیجمنٹ کے مند سے آئے ہیں تو میں وچار کرتا ہوں کہ آپ نے سب دیکھ لیا ہوگا باقی تو یہاں سے ہم بلوائیں گے آپ سے آپ نے بھی دیکھ لیا ہوگا کوئی دل میں کچھ کش تو نہیں ہے آپ دونوں میں سے کسی کے ہونا نہیں چاہیے یہ بڑی گرم کرسی ہے جیسے آتا ہے نا ٹی وی پہ ہوت سیٹ تو آپ کے لئے سمجھے آج ہوت سیٹ پہ آج آپ کا ٹرن ہے لیکن آپ کا ٹرن ہے آپ کی پوری عزت ہے لیکن اس ہوت سیٹ پہ بیٹھنے کا مطلب اب یہ ہے کہ آپ پرن کر چکے کہ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ انگیجمنٹ کے بندھن میں بندھیں گے تو اس کے بعد یہ پکی بات ہے آپ کی طرف سے بھی اور آپ کی طرف سے بھی آپ کے سنجماری ہے اصل میں یہ بات رہ گئی تھی آج کے بعد نہیں چلے گا آپ کی سنجماری ہے نہ آپ کی طرف سے اور وچن کے انسار جب ایک بار منگنی ہو جائیں اور آپ منگنی شدہ ہوں اپنے آپ کو پویتر رکھیں جیسے مریم اور یوسف نے پویتر رکھا پھر جو آگے کو خدا رحم کرے آپ کا پریوار بسے وہ برکتے پھر خدا ہی ہوں گی اب وہ خدا کی اور سے اتنی بڑی ہوں گی کہ جس کو آپ سما بھی نہیں سکیں یہاں تو ایک ادھار کرتا ہی پیدا ہو گئے میں اس کو اس روپ سے دیکھوں وہ بالک جو پیدا ہوا بڑی برکت اور آشیج دیں دنیا سے اپنے من کو ہٹائیں دنیا کی چکا چوند میں اپنے من کو نہ لگائیں کیونکہ آپ بلائے گئے کہ آپ مسیح دلہن کے صدد سے ہیں خدا ون کے وچن کے انسار جیسا وچن سمجھاتا ہے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں چیزوں کرنے کی لیکن کچھ یہ پوئنٹ تھے بہت ضروری میں چاہ میں بھائی امیت آپ کو اور بہن روت آپ کو اور آپ کے پریواروں کو سمجھا دوں انگیجمنٹ ٹوٹتی نہیں انگیجمنٹ لگ بھگ شادی برابر ہے پوئنٹ نمبر دو پھر پوئنٹ نمبر تین انگیجمنٹ کے بعد ملنا جلنا نہیں پاس چاہ جو سب ملنا جلنا ہوتا ہے پاس اپنے یہاں پہ ہندوستان کے ادھارن ہے انگیجمنٹ کیا ہوئی اس کے بعد جیسے گھوڑا مانو لگام سے ہٹ گیا اور دور رہا ہے بری طریقے سے اور میں تمہالے پھول لائیا ہوں میں تمہالے پھول لائی ہوں میں نے آپ کو یہ گفت کیا ہے آج کار اس پر چلے جاتے نہیں چیٹ پہ واتس ایپ جو بھی ہے آج میرا برس دی آج مرے پاپا کا تھا میں نہیں چاہتا کہ شادی تک یہ بات چیتیں ہوں آپ کی سنجھ ماری ہے آپ کے وچن پڑھو دعا کرو یہ ہے مین بات جہاں سے تمہارا فائدہ ہونے جا رہا ہے کچھ اور جگہ ہے میں جانتا انہوں نے ایسا بہت کیا وہ اپنے وہ روک نہیں پائے پھر اسی لف کی ہنٹر سے پٹائی کری آج وہ لف اپنے الگ بیٹھی ہیں اور وہ لف الگ بیٹھے ہیں بالکل صحیح بول رہا ہوں یہ مائی لف مائی لف سب دو منٹ میں ختم ہو جاتا ہے جی ہاں میں دیکھ چکا ہوں اچھی طریقے سے اس لئے اس چکر میں نہ پڑیں حقیقت کو پکڑیں یہ ہے کلام اس کو سروپری بنائیں اس کو اپنا سر بنائیں جب آدم اور ہوا کی آدم کی خدا کے ساتھ ہوا کی خدا کے ساتھ میل جول تھی ان کی بھی میل جول تھی جب ان کی میل جول ختم ہوئی آپسی میل جول بھی ختم ہوئی اور چھینٹا کشی چالو ہو گئی اسی نے دیا تھا پھل وہ تمام باتیں یہ تمام باتیں تب ہوتی ہیں جب خدا سے پریم سماپت ہو اس لئے کیا بڑی پیاری بات ہوگی اپنے جوان بھائی بہن کو بتا رہا ہوں کہ بیٹا آج جب تمہاری انگیجمنٹ ہو جائے خوب بائیبل پڑھو خوب دعا کرو جو بننا تھا وہ تو بن گئے خدا نے مدد کری اور تمہیں بنا بھی دیا اب شادی ہونے جا رہی ہے تو اس کے لئے اب میں کہوں گا اس پیریٹ کو اپنا بہمولی سمیمانو اپنے من کو گلت گلت ویچاروں سے مت بھرو وچن سے بھرو سماری آپ کے وچن سے جتنا بھروگے اتنا ہی شادی جب ہوگی اس کا بینیفٹس آپ ریپ کریں گے اور آپ دیکھیں گے خدا ون آپ کو عجیب عجیب قسم کی برکتوں سے بھریں گے جو ہم انسان بول بھی نہیں سکتے نہ بتا سکتے نہ سمجھا سکتے ہریکی کیونکہ اپنی اپنی ہے خدا ون برکتیں دیتے ہیں سو خدا ون کا نام مبارک ہو گوڈ ریلی بلیس یو کاش یہ منگنی بھی آج یوسف مریم جیسی ہی ہو اور کاش اس منگنی کے بعد بھی انجلک وزیٹیشنز ہوں آپ کے ساتھ خواب آپ کو دیکھیں ایک کو انجل وزیٹ کر رہا ہے ایک کو خواب دکھائی دے رہا ہے ایک کے پاس انجل خواب میں آ رہا ہے کیا پیاری انگیجمنٹ ہے بھائی میں کہوں گا ایسی انگیجمنٹ آپ دونوں کی بھی ہو کہ خدا ون آپ کو وزیٹ کرے وچن سے وزیٹ کرے خدا ون آپ لوگو بڑی برکت اور آشیز دیں انگیجمنٹ کے بعد اپنے آپ کو پویتر رکھیں اپنا چال چلن پویتر رکھیں آپ سی بات چیتیں نہ کریں اگر کوئی بات چیت ضروری ہے شادی سے لے کے پروگرام سے لے کے آپ اپنی ممی پاپا سے کہیے آپ اپنے فادمہ دا سے یا آپ ان کے پاپا ممی سے بات کر سکتے ہیں پھر وہ آپ سے جیسا بھی ہے بات کریں گے وہ تب تک ہیں جب تک آپ کی شادی نہیں ہے آپ کے بات سمجھ ماری ہے پلیز یہ موبائل ہے سب کے پاس ہے لیکن آپ پلیز چیز کا دھیان دیں میں باتیں شروع سے اس لئے بول رہا ہوں کیونکہ خداون ہیں جو کہ دو لوگوں کو بانتے ہیں اب میں وشواس کرتا ہوں کہ دو لوگ آج بندھنے جا رہے ہیں یہ بندھن پکا ہے خدا نا آپ لوگوں کو بڑی برکت اور آشیج دیں بہت شکر گزاری کی بات کہ آج آپ خداون کی کلیسیاں کے بیچ میں ہیں آج آپ وہاں ہیں جہاں سندیش ہے آج آپ وہاں نہیں ہیں جہاں سندیش نہیں ہیں جہاں دس ایسے ہاتھ لگا کے برکتیں دیں آپ کو سجماری ہے ایک وہ بھی تصویر تھی جو کچھ دن پہلے میں نے دیکھی تھی یوں ایسی تصویر میں کچھ پہلے بھی دیکھ چکا ہوں تو ایسے تتھاستو والے بلیسنگز ہم یہاں دینے کے لئے نہیں کھڑے ہوئے لیکن وہ یہ وہ یہاں مبستت ہیں جو آپ کو اپنی طریقے سے برکت دیں گے سو خداون کا نام مبارک ہو گاڈ ریلی بلیس یو آپ لوگ دونوں کو کانگریچولیشنز آپ دونوں پریواروں کو پربو آپ لوگو بڑی برکت اور آشیش دیں آئیے ایک چھوٹی سی دعا کریں گے دھنواد یہ تھے خداون کی آپ نے آج توفیق دی کی برادر امیت اور سسٹر روت یہ دو جوان آج انگیجمنٹ کے بندھن میں بن سکیں ساتھی یہ دو پریوار آج یہاں اکھٹا ہیں دھنواد ہو کہ آپ نے اپنے بچن کے مرم کو بھائی امیت پہ کھولا اور انہوں نے آپ کے نام پربو یش مسیح نام سے ببتسمہ بھی لیا اور آج سندیش کے ساتھ چلتے ہیں بین روت اور ان کا پریوار بھائی ڈینیل سود سسٹر سندھیا سود اور سارے لوگ خداون سالوں سال سے آپ کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں آپ کا نام مبارک ہو دعا خداون کے ایک خدای طریقے سے جب یہ آج انگیجمنٹ پوری ہو آپ کا دوٹ ان کے ساتھ بنا رہے آپ کی موجود کی اس پریوار کے ساتھ بنی رہے اور انہیں آپ ہی بسائیں اس انگیجمنٹ کو آپ ہی سمپن کریں تمام آئے بھائی بہنوں کو بڑی برکت اور آشیشتیں پربو یش مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین پریز دو لارد میں چاہوں گا کہ بھائی آپ سامنے آ جائیں بھائی امیت اور بہن روت ادھر کھڑو منچ کیوں کر دیں پلیز آپ ادھر کھڑو جائیں بیٹا آپ ادھر آپ ادھر کھڑو جائیں گاڈ ریلی بلیس یو ہی پریو خدا اور اس کی کلیسیہ کے سمکش آج یہ دو جوان بھائی امیت اور بہن روت ایک منگنی کے ارادے سے یہاں اکھٹا ہوئے ہیں میں دونوں جوانوں کو پربو یش مسیح کے زندہ کلام ایوہ ملاکی چار ایوہم پرکاش دس سات کے دوت ارثات بھائی ویلیم برینم کے پرچارے سندیش کے انصار انہیں جتا دینا چاہتا ہوں کہ منگنی کے اہد پیمان ویوہ برابر ہیں اتوہ ایک بار منگنی ہونے پر یہ ٹوٹ نہیں سکتی اس لیے میں بھائی امیت اور بہن روت سے نیویدن کروں گا کہ بڑی سوج بوچ کے انصار آپ اس میں آگے بڑھیں اور خدا کو حاضر نازر جانتے ہوئے وائدے کریں میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں بھائی ٹائٹس ہمارے بیچ میں ہے ایک پریئر میں بھائی ہماری اگوائی کریں گے پرہ ٹائٹس پربوشو مسیح آپ کے نام کم لاک لاک شکر اور دھنوات کرتے ہیں پربو جی آج کے دن کے لئے پربو جی جو آپ نے بھائی امیت اور بین روت کے جیوان میں آنے دیا پربو جی کہ آج یہ آپ کے سمک اپستیت ہو کر پربو جی وائدہ کر سکیں پربو جی وائدے کر سکیں پربو جی اور آج یہ انگیجمنٹ کی ویدھی میں یہ دونوں بن سکیں پربو جی آپ سے پراتنہ کرتے ہیں انہیں سمجھ دیجئے سود بدھی دیجئے پربو جی اپنے وچن کی سمجھ دیجئے میسیج کی سمجھ دیجئے کیسے اپنے چال چلن کو پویتر رکھنا ہے اور کیسے وچن کی انسار چلنا ہے کیسے پروفٹ نے بتایا ہے اس کے انسار اپنے جیون کو چلانا ہے آپ انہیں سمجھ دیجئے بدھی دیجئے پربو جی کہ اپنے کو پویتر رکھ سکیں پربو جی اور اس دن کے لئے جب ان کا بہا ہوتا ہے پربو جی اس دن کے لئے اپنے آپ کو تیار کر سکیں پربو جی آپ کے بچن میں میسیج میں کہ آگے بڑھنے پائیں وہ پربو جی سپاسر بھائی نے بتایا انگیجمنٹ کے بعد یوسف اور مریم کو پربو جی انجریک ویڈیٹیشن ہوا آپ اپنے بودھ اور ان سے بات چیت کریے انہیں بتائیے انہیں سمجھ دیجئے پربو جی کہ کیسے اپنے جیون کو چلانا ہے اور اپنے آپ کو پویتر رکھ کے کہ آگے چل کے بیان میں بن سکے پاسر بھائی کو بڑی برکت دیں بڑی آشیر دیں جنہوں نے آج ایک چیتاونی دی ہے انگیجمنٹ کیا ہے اور شادی کیا ہوتی ہے یہ انگیجمنٹ نہیں ٹوٹتی ہے بھائی نے بتایا اور اسی لیتی سے یہ چلنے پائیں یہ دونوں گھر آنے اسی لیتی سے اب وچن کرنے سار آگے بڑھنے پائیں وہ خدا اپنی بدھی سے انہیں پریپون کریں بڑے دھنیواز سار آپ سے پراتھنا کرتے ہیں اور مانگتے ہیں آگے کاروائی آپ کے ہاتھ میں سوپتے ہوئے اس پراتھنوں کے شمسی کی نام سے مانگتے ہیں سنے اور گھران کریں آمین بھائی امیت کیا بہن روت سے ویوا کرنے کا من بنا چکے ہیں بہن روت کیا بھائی امیت سے ویوا کرنے کا من بنا چکی ہیں جی گوڈ بلیس یو آپ ان کا دینہ ہاتھ پکڑ لیں آپ ان کا دینہ ہاتھ رائٹ ہینڈ پکڑ لیں ہاں رائٹ ہینڈ آپ کا رائٹ ہینڈ ان کا بھی رائٹ ہینڈ جی آپ تھوڑا تھوڑا ہی در آ جائیے گوڈ بلیس یو آپ مائک لے لیجے دوسرے ہاتھ سے اور میرے پیچھے بولیے میں امیت تجھ اپنی نکٹ کو ٹمبنی روت کو آج دن آکھ 22 مارچ پربو کے ورش سن 2022 میں پربو یہشو مسیح اور ان کی جیویت کلیسیہ اور ان کی جیویت کلیسیہ کے سامنے کے سامنے اپنی من پسند پتنی اپنی من پسند پتنی بنانے کے ارادے سے بنانے کے ارادے سے تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تیری دیکھ بال کروں گا اور اپنا سب کچھ تجھی کو دوں گا یہ جانتے ہوئے کہ یہ ایک پاک رشتہ ہے میں اب ادھر ادھر نہ تاکوں گا اپنا چال چلن سوچھ رکھوں گا اور سمیں آنے پر تجھی سے ویوہ کروں گا تجھی سے ویوہ کروں گا وہ ونش جو آگے چل کر ہم سے اتپن ہو اس کی دیکھ بال کروں گا ورن پربو یہشو مسیح کے ست کے مارگ میں ان کی پرورش کروں گا اور اپنے پریوار کے لیے ایک آدرش بنوں گا چاہے اونچ میں چاہے نیچ میں چاہے نیچ میں تیرا ساتھ دوں گا اور جیون بھر اس انت شالوم کے سمکش تیرے ساتھ چلوں گا یہوہ یرے یہوہ رافہ یہوہ نافہ یہوہ نسی یہوہ شالوم یہوہ راہ یہوہ سدھ کے نوں یہوہ سدھ کے نوں ایوہ یہوہ شمہ شمہ کی پریوارک آشیشیں ہمیں ملیں آمین ہاتھ پکڑے رہیں اب آپ مائک لے لیں سسٹر گوڈ بلس یو اور میرے پیچھے پیچھے بولیں جس کا نام جس کا نام الفہ اور اومیگا ہے جو آدھی اور انت ہے جس کے پاس ساتوں آتمائیں ہیں اور جس کے موں سے دو دھاری تلوار نکلتی ہے جو اپنی کلیسیا کا صدھ چروہا ہے اس زندہ پربو یشو مسیح کے نام میں میں روت آپ میرے نکٹ کو ٹمبی بھائی امیت کو آج دیناک پندرہ مارچ پربو کے ورش سن دو ہزار بائیس میں اپنا من پسند پتی قبول کرنے کے ارادے سے یہاں کھڑی ہوں میں قبول کرتی ہوں کہ آپ ہی میرا اکلوطہ پریم ہیں میرا اکلوطہ پریم ہے اور آپ کو چھوڑ کوئی اور نہیں اور کوئی نہیں میں وائدہ کرتی ہوں میں وائدہ کرتی ہوں یدی آپ مجھ سے شادی کریں گے مجھ سے شادی کریں گے میں زندگی بھر میں زندگی بھر آپ کی بن کے رہوں گی آپ کی بن کے رہوں گی اور چاہے اونچ میں چاہے نیچ میں آپ کا ساتھ دوں گی آپ کی دیکھ بال کروں گی وہ سنتان جو اس پاک رشتے سے یدی خدا ہمیں دے اس کی دیکھ بال میں آپ کی مدد کروں گی ورن ایک آدرش پتنی اور ماں بننے کا وائدہ کرتی ہوں جب تک ہمارا ویوہ سمپن ہو ورن آگے بھی اپنا چال چلن پویتر رکھوں گی پربو کے وچن انسار آپ کو اپنا سر مانوں گی آپ کو اپنا سر مانوں گی اور آپ کے ادھین رہوں گی پربو کے مارگ میں آگے بڑھنے میں آپ کا پورا یوگدان دوں گی یہوہ یرے یہوہ رافہ یہوہ نسی یہوہ شالوم یہوہ راہ یہوہ صدکینو یہوہ صدکینو یہوہ شمہ کی پاریوارک آششیں کاش ہمیں ملیں آمین آمین گوڑ بلیس یو ہاتھ چھوڑ دیں آنگو اٹھیاں آئیے ایک چھوڑی دعا کریں گے دھنوادی تھے خداون پربوییش مصیح کی آج جب انہوں نے ارثات بھائی امیت اور بہن روت نے انگیجمنٹ کے اہت پیمان کیے ہیں ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی کووننٹ بگیر ٹوکن کے نہیں ہوتی تو آج بھی خداون آپ کا دھنواد ہو کہ ٹوکن سوروپ چنہانی کے سوروپ یہ دو انگوٹھیاں ہیں جب یہ دو جوان ایک دوسرے کو پہنائیں گے درشانے کے لئے آپ کے سمکش اور خدا کی کلیسیہ آپ کے سمکش کہ آج سے اب یہ انگیجڈ ہیں ورن یہ ایک دوسرے علاوہ آپ کسی اور کسے بات چیت کریں گے نہیں اور ادھر در تاکیں گے بھی نہیں ورنہ اپنے آپ کو پویت رکھیں گے جب تک کہ ایک آنے والے سمیں ان کا ویباہ سمپن نہ ہو دعا ہے خداون آپ کی برکتیں ان چنہوں پہ کے اوپر ہوں پربیش مسی کے نام سے مانگتے ہیں آمین گاڈ بلیس یوں سیدھا ہاتھ رنگ فنگر ہاں ڈالیے اور پکڑ کے رہیے گا پکڑ کے رہیے میرے ساتھ بولیے گا یہ انگوٹھی میرے کیے گئے وعدوں کی نشانی ہے کی میں تجھ ہی سے ویوا کروں گا اور تیرے ساتھ اور تیرے ساتھ ہی بنا رہوں گا ہی بنا رہوں گا گاڈ بلیس یوں ہاتھ چھوڑ دیں ایسی رائٹ سائی رنگ فنگر میں ڈال دیجئے اب میرے پیچھے بولیے گا یہ انگوٹھی میرے کیے گئے وعدوں میرے کیے گئے وعدے کی نشانی ہے کی نشانی ہے کی میں آپ سے ہی ویوا کروں گی ورن آپ ہی کے ساتھ بنی رہوں گی ورن آپ ہی کے ساتھ بنی رہوں گی گاڈ بلیس یوں آمین ہاتھ چھوڑ دیں اور مجھے فیس کرنے ابھی ایک دعا کریں گے بہت دھنیواد دیتے ہیں پربویش مسیح بردر امیت اور سسٹر روت نے آج انگیجمنٹ کے اہد پیمان ایک دوسرے کے ساتھ آپ ورن آپ کی کلیسیا کے سمکش کیے ہیں دعا ہے خداون کی یہ قبول ہوں اپنی آسمانی آشیشوں سے انہیں پریپون کریں اور جیسے ابراہم سارا روت بواز اور خداون یہ شمسیح ربکہ ازہاک اور راہیل اور یاکوب ورن اس کا باقی پریوار آشیش پائیں وہ آشیش ہیں خداون ان کو لگیں دعا ہے خداون کہ آپ کا رحم ان کے ساتھ بنا رہے ہر دشت کی چال سے آپ انہیں بچائیں ہر وہ روکنے والی وستو اور شیطانی چالیں جو آ سکتی ہیں ارچن میں آپ کے نام پربی یش مسیح نام میں مار کے ختم کر دی جائیں ادھاللو کے کن میں ڈیو آف ڈسٹرکشن کے لئے باندھی جائیں یہ انگیجمنٹ خداون آپ کے یہاں صد روپ سے قبول ہو اور ایک دن آئے جبکہ خداون یہ شادی شدہ ہو کے آپ کے ساتھ چل سکیں آپ کا رحم چاہتے ہیں دونوں پریواروں کو بڑی برکت اور آشیز دیں ربو یش مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین آئے ہمارے باپ آپ جو اسمان میں ہیں آپ کا نام پاک مانا جائے آپ کی بادشاہ ہی آئے آپ کی مجھے اسمان میں پوری ہوتی ہے زمین پر ہی پوری ہو ہمارے روز کی روٹی آپ میں بخشتے ہیں اور جس طرح آپ نے کسونوں کو ماف کرتے ہیں آپ بھی مارے کسونوں کو ماف فرمائیں ہمیں ازمائش میں نہ پڑھنے دیں ہلکی برائی سے بچائیں بادشاہ ہی قدرت اور جلال ہمیشہ آپ کا ہی ہے آمین God bless you آپ لوگ کیا کچھ ایکسچیج کرنا چاہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ یس یہ لوگ چاہتے ہیں ایک دوسرے کو بائبل دینا آپ ایک دوسرے کو بائبل دے سکتے ہیں God bless you Praise the Lord آج سے آپ دونوں engaged ہیں Congratulations Congratulations sister God bless you آپ لوگ جا کے بیٹھ سکتے ہیں سب ہاں یہیں سماپتھ ہوتی ہے یہ engagement سمپن ہوئی ہم میں چاہوں گا کہ یہ دونوں پریوار خدای پریم میں اور خدای سمجھ میں آگے بڑھیں God bless you Brother Amit and Brother Sister Ruth پربو آپ لوگ بڑی برکت دیں اور پربو کے ساتھ بنے رہیں اور میری دعا ہے وہ جن بھی جلدی آئے جبکہ وہ شادی بھی سمپن ہو So anyhow God really bless you بہت آپ سب کو جو آئے ہیں پربو آپ کو بڑی برکت دیں God bless you سماہیے سماپتھے Amen آپ لوگ اٹھ کے ملنا چاہیں تو مل سکتے ہیں سکتے ہیں امیان 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 امیان